بسم اللہ الرحمن الرحیم ونس اگن ہمارے جتنے بھی کیمرامن یہاں پر موجود ہیں ہمارے جو صحافی دوست بیٹھے ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ رمضان کے مہینے میں کرونا کے معاملات کے اندر آجا ہم یہاں پر موجود ہیں اور جس طرح میں ہمیشہ سے کہتا ہوایا ہوں کہ بڑا ضروری ہے یہ بھی ایک جنگ ہے جو ہم لڑ رہے ہیں اس ان حکومت کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہی ہماری جنگ چل رہی ہے روزانہ کی بنیاد کے اوپر اور مقصد ہمارا یہی ہے کہ ان ظالموں سے کسی طریقے سے عوام کو کچھ نہ کچھ ریلیف ہم دلائیں لیکن وہ آپ نے سنایا نا کہ لاتوں کی جو بھوت ہیں وہ باتوں سے مانتے نہیں ہیں تو میں آج چیف جسس صاحب کا بڑا مشکور ہوں چیف جسس صاحب کے بڑے ہم شکر گزار ہیں کہ آج سے دو دن پہلے میں نے یہ کہا بھی تھا کہ چیف جسس صاحب سوہ موٹر نوٹس لیا جائے جو معاملات صبح سندھ کے اندر چل رہے ہیں جو کراچی کے تاجروں کے ساتھ سلوک کیا جارا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ظالمانہ انداز ان کا کنٹینیوز بیسس پہ جس دن سے یہ کووٹ کا سلسلہ شروع ہوا ہے ہم نے چیف صاحب سے بہت دفعہ گزارش کری گئے کہ اس کا نوٹس لیں اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ نوٹس لے لیا گیا ہے اور ابھی کچھ دیر پہلے اعلان ہوا ہے کہ جتنے بھی مالز ہیں وہ ملک بھر کے آج سے کھولے جائیں گے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ پنجاب حکومت نے اور کیپی حکومت نے آج سے دو دن پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ پیر سے جتنے بھی مالز ہیں وہ پنجاب کے کیپی کے کھول دیے جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسپورٹ کے اوپر بھی وہ بتا دی گیا تھا لیکن افسوس کہ جو رویہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کراچی کے تاجروں کے ساتھ جو رویہ ان کا ہے وہ کنٹینیوز بیسس کے پر ان کا چل رہا ہے جس دن بلاول زرداری نے پریس کانفرنس کی تھی اس اسیمبلی میں اور یہ لوگ ڈاؤن کا اعلان کیا تھا ہم نے اسی دن یہ کہا تھا کہ بتایا جائے گی کس ایسو پیس کے تحت جو یہ لوگ ڈاؤن آپ نے لگایا ہے کس طرح عوام کو ریلیو دیا جائے گا کس طرح راشن کو تقسیم کیا جائے گا اور کس طریقے سے لوگوں کو بے روزگاری سے بچا جائے گا لیکن کیونکہ ان کا لیڈر بھی نکمہ ہے ان کا وزیرعالہ بھی نکمہ ہے ان کے منسٹرز بھی نکمہ ہیں اور خاص طور پر ان کے جو سن کوٹے پہ آئے ہوئے جتنے ایڈوائزرز ہیں وہ بھی سارے نکمہ ہیں تو آج ہم اس حالات کیوں پر آکے کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بڑے شکر گزارے ہیں کہ چیف جیسے صاحب نے اب یہ نوٹس لینا شروع کر دیا ہے جو چیف صاحب نے بات کہی وہ وہی بات کہی جو آج سے دو دن پہلے یا پچھلی پریس کانفرنس میں ہم نے بھی کہی تھی کیا یہ کرونا جو ہے وہ شام کے پان بجے کے بعد نکلتا ہے کیا یہ کرونا جو ہے یہ جمعہ ہفتہ اتوار نہیں نکلتا ہم نے تو یہ بھی کہا تھا کہ کیا یہ کرونا جو ہے وہ گروسیری سٹور کے اوپر نہیں جاتا ہے باقی دکان دوروں کے اوپر جاتا ہے جو تاجر برادری ہیں کیا ان کے پاس کرونا جائے گا باقی جگہ پہ نہیں جائے گا جس نالائکی سے پیپلز پارٹی نے صوبہ سندھ کے اندر اپنی نالائکی دکھائی ہے جو اپنا ردبہ انہوں نے پورے دنیا کے اندر دکھائے میرے خال سے وہ مثال کہیں نہیں رہتی جتنا نقصان صوبہ سندھ کو پیپلز پارٹی نے یہ پچھلے دو مہینے میں پہنچا ہے میں سمجھتا ہوں کہ صدیوں کے اندر یہ لکھا جائے گا کہ یہ وقت واپس اللہ نہ کرے کبھی ہمیں دیکھنا پڑے اور یہ اللہ کا شکر ہے ایک طریقے سے کہ عوام کو ان کا اصل چہرہ نظر آ گیا کہ کتنے عوام دشمن ہیں ہم یہاں پر آج بیٹھے کچھ چیزوں کو منشن کرنا چاہتے ہیں اور اس کی کچھ ڈیمانڈز رکھنا چاہتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ واپس چیف جیسس صاحب کو اس کا نوٹس نہ لینا پڑے گا اور آپ خود ہی اس زبان کو سمجھ جائیں گے جو زبان ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ مارکٹوں کے بارے میں ہیں کہ جتنی بھی مارکٹیں ہیں کیونکہ آپ چار سے پانچ دن رہ گئے ہیں آپ نے دو مہینہ عوام کو نقصان پہنچایا آپ نے کوئی ایس او پیز نہیں بنائی آپ اندازن بائیس دن یہی کہتے رہے وزیر اعلی صاحب کہ ہم ایس او پیز بنا رہے ہیں ہم ایس او پیز بنا رہے ہیں لیکن آپ وہ ایس او پیز بنا نہیں پائے اب جب آپ نے ایس او پیز بنائی ہے تو آپ نے مارکٹ کے ٹائمنگ جو ہیں وہ ایسے رکھے ہیں کہ جیسے کہ شام کو پان بجے کے بعد کرونا نکلے گا اور پان بجے سے پہلے جس نے نکلنا نکلے اس میں سب سے بڑی پریشانی جو دیکھنے میں آرہی ہے وہ یہ آرہی ہے کہ اس چھوٹے وقت کے اندر جو تھوڑا کم آپ نے وقت دیا ہے اس میں عوام ایک ہی ٹائم پہ سب نکلتی ہے اور مارکٹ کے اندر رش ہو جاتا ہے اور ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ شاید آپ کی اس نالائکی کی وجہ سے سن حکومت کی نالائکی کی وجہ سے شاید کرونا کی کیسز اور زیادہ بڑھنا جائیں لہٰذا ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ کم سے کم عید کے دن تک چاند رات تک مارکٹس کو چوبیس گھنٹے کھولا جائے چوبیس گھنٹے مارکٹس کھولی جائیں عوام اپنی آسانی سے اپنے کام کاج کو دیکھ کے مارکٹس میں جائیں خواتین کو جانا ہے بچوں نے شاپنگ کرنی ہے بڑوں نے لینا ہے کھانی پینی کی اشیاء لینی ہے جب ٹائم کا اتنا بڑا گیپ آ جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ کوویٹ کے پھیلنے کا خطرہ بھی کم ہو جائے گا اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ وزیرالہ صاحب جو لوگ آپ نے ساتھ اپنے بٹھائیں نا وہ آپ کے چمچے ہیں عوام کے چمچے بٹھائیں جو کم سے کم آپ کو اچھی تجویز دے سکیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ پیٹرول پمس کو کیوں بند کیا گیا ہے پیٹرول پمس میں کیا مسئلہ ہے ایک گاڑی جاتی ہے گاڑی کھڑی ہوتی ہے وہاں پہ دوسرا بندہ آتا ہے وہ گاڑی کا ٹینک فل کرتا ہے پیسے لیتا ہے گاڑی چلے جاتی ہے کل رات کو شارف حیصل پہ میں نے دیکھا کہ کوئی پیٹرول پمس نہیں کھولا ہوا تھا شارف حیصل کو بند کیا ہوا تھا میٹرپول سے لے گیا آگے راستہ پورا جانے والا شارف حیصل سے شارف حیصل کا بند کیا گیا ہوا تھا جگہ جگہ کے اوپر جو ہے الگ الگ لوکیشنز پہ جو ہے وہ انہوں نے ناکے لگائے میں پولیس نے بھی کوئی سینس نہیں بنتا ہے الگ الگ لوکیشنز جو ہیں بند کیوئی ہیں سو ہم ڈیمانڈز کر رہے ہیں کہ جتنے بھی پیٹرول پمس ہیں ان کو فوری طور پر کھولا جائے عوام کے ساتھ جو یہ ظلم ہو رہا ہے اس کو فوری طور پر بند کیا جائے اور پیٹرول پمس کو کھولا جائے اس کے ساتھ ساتھ جو ٹرانسپورٹ ہے اس شہر کو اکر صرف دیکھا جائے تو جو ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہے وہ اندازن ستائیس ہزار پھر دوسا ستائیس ہزار گاڑیوں کی ضرورت ہے بسوں کو ستائیس ہزار بسیز کی ضرورت ہے اور وہ موجودہ جو ان کے نالائک مینسٹر ہیں جنہوں نے پچھلے دس سال کے اندر انہوں نے دس بس سے نکالی ہیں آج اس شہر کہنا اندازن میرے خواہد سے صرف چار ہزار بسز آویلیبل ہیں ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ایس او پیس کے تحت جو ٹرانسپورٹ ہے اس کو فوری طور پر کھولا جائے خاص طور پر انٹرا سٹی بسز آج صبح میرے گھر کا ڈرائیور جو ہے وہ اپنے گھر کو روانہ ہوا ہے اور اس نے مجھے بتایا ہے کہ میں چار ہزار روپے ادا کروں گا ایک گاڑی کے اندر ہم چھے لوگ بیٹھیں گے چھے کا مطلب ہے کہ چار ہزار فی بندہ پی کرے گا چوبیس ہزار روپے اس گاڑی والوں کو ملیں گے اور وہ اپنے گھر تو پھر بھی جائے گا تو یہ آپ کے اس کارنامے سے کیا فائدہ ہوا یہ تو لوگوں کو اور زیادہ پریشان کر رہے ہیں آپ کا مقصد تو پورا نہیں ہو رہا ہے لہٰذا ٹرانسپورٹ تو فوری طور پر کھولا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ ایک ضروری چیز جو میں ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ مسجدوں کے جو نوٹیفیکیشن ہے وہ فوری طور پر نوٹیفیکیشن نکالا جائے جتنی بڑی راتیں ہیں جو تاک راتیں آ رہی ہیں جو جمعہ تلودہ آ رہا ہے اس کو فوری طور پر اس کا نوٹیفیکیشن چیف سیکرٹی صاحب آپ نکالیں میں کل کی تاریخ میں آپ کے آفس بھی آوں گا آپ سے ڈیمانڈ کرنے کے لیے اس کا چیف جسس صاحب بھی اس کا نوٹیس لیں اور عوام کو اور زیادہ پریشانی کے اندر نہ ڈالا جائے میں ونس اگین چیف جسس صاحب کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ نوٹیس لیا ہے اور چیف صاحب اس کے ساتھ ساتھ ایک بات میں آپ کو اور بھی کہنا چاہوں گا کہ اس صوبے کے اندر اور بھی بہت زیادہ نالائکیاں ہیں اس کا بھی نوٹیس لیا جائے عوام کا آج بھی وہی حال ہے کہ پینے کے پانی کے لیے بھی چیف صاحب ترس رہی ہے قوم صوبے سندھ کے اندر تعلیم کے لیے بچے آج بھی ترس رہیں اور صحت کا بھی وہی تباہ حال ہے یہ صوبہ یہ جماعت پیپلز پارٹی چیف جسس صاحب صرف آپ کی زبان سمجھتی ہے یہ صرف آپ کے ڈنڈے سے ڈڑتی ہے اور آپ کا خوف ہے اس کو ہم آپ سے ہاتھ جوڑ کی چیف جسس صاحب کہہ رہے ہیں کہ نوٹیس لیجے کہ جتنی بے زابط کیاں اس صوبے کے اندر ہو رہی ہیں جو عربوں روپے کی بے زابط کیاں جو آڈیٹر جنرل اور پاکستان چھاپ رہے ہیں جو صوبے سندھ کا روزانہ کی بنیاد کے اوپر چیف جسس صاحب یہ جماعت پیپلز پارٹی ستیہ ناز کر رہی ہے اس کا نوٹیس لیجے ہمیں اس حکومت سے سندھ حکومت سے بچائیے اور کوئی بہتر راستے کی طرف ہمیں آگے کی طرف دکھائیے کوئی ایسا قانون دیکھ لیجے جو ان کے اوپر ایمپلیمنٹ ہو جائے کوئی نہ کوئی راستے سے نکلے جس کے ذریعہ ہمارا ان سے چھٹکار ہوئے